لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بزرگوں سے یہ سنتے سنتے بڑے ہو گئے کہ اپنے دوست اچھے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو تمہاری صحبت اچھی ہو تو جب چھوٹے تھے تو یہ بات سمجھ میں آتی نہ تھی جب بڑے ہوئے تو اس کی حکمتیں سمجھ میں آئیں کہ تم جن کے ساتھ بیٹھتے ہو جن کے ساتھ اٹھتے ہو جن کے ساتھ بات کرتے ہو وہ تمہاری سوچ بھی بنا رہے ہوتے ہیں تم لاکھ کوشش کرو وہ تمہاری سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بات تمہارے زبان سے نکلے گی جو وہ سوچ تمہارے اندر دال رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو انسان کا ذہن ہے وہ سپنج ہوتا ہے اور جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو سوچ ویسی بھی لا شعور اور کچھی ہوتی ہے اور یہ بات ہمیں حدیث شریف میں ہم نے بڑے ہو کر پڑی تو بات سمجھ میں آئی کہ جو بزرگ کہتے تھے وہ بلکل ٹھیک کہتے تھے اور قرآن بھی اس طرف دلالت کرتا ہے کہ جب اچھے صحبتوں والے آپس میں ملتے ہیں تو ایک پوزیٹیف قوت بنتی ہے آپ سورہ کحف ہی کا متعلق کر لیجئے کہ جب وہ الگ الگ تھے اصحاب کحف تو قوت نہ تھے جب ایک ہو گئے تو بادشاہ وقت کے آگے کھڑے ہو گئے اس زمن میں ایک حدیث شریف آتی ہے اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے ساتھی کی مثال عطار کیسی ہے یعنی اتر فروض اتر والے کیسی ہے مثل الجلیس صالح مثل العطار اس سے اگر تمہیں اور کچھ نہ بھی ملے تو اس کی اچھی خجبو تو پہنچی جائے گی ومثل الجلیس سوئی مثل القین اور برے ساتھی کی مثال لوہار کیسی ہے اگر اس کی بھٹی کے شولے تجھے نہ بھی جلائیں تو اس کی بھٹی کی بدبوت تو تجھے ضرور پہنچے گی تو کتنی خوبصورت مثال کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اتنی بڑی بات سمجھا تھا ساتھی ساتھ میں سنت بھی دیتا چلوں اس روایت کی اس کو ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے اس کو امام احمد ابن حمل نے المسنت امام احمد ابن حمل میں روایت کیا ہے اس کو امام البزار نے المسنت البزار میں روایت کیا ہے اس کو امام الحاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اسی طرح امام ابو یعلہ نے المسنت ابو یعلہ میں المقدسی نے فی الاحادیث المختارہ الاحادیث المختارہ کے نام کی کتاب ہے حدیث کی اس میں نقل کیا ہے اور امام مقدسی کہتے ہیں کہ اسنادہ صحیح اس کی جو سند ہے وہ درجہ صحیح پر پہنچتی ہے اچھا اسی طرح چونکہ اس کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں نقل کیا ہے تو اس میں تو سالی درجہ صحیح پر پہنچنے والی احادیث ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کو امام القدعی نے مسند شہاب میں اور اسی طرح ابن خلاد نے انثال الحدیث میں اسی طرح ابن ابی عاصم نے کتاب الزہد میں امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اور ساتھ انہوں نے کہا اسنادہ حسن انہوں نے اس کی اسناد درجہ حسن پر پہنچتی ہے تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے تو ہماری نوجوان نسل کو اور ہر نسل کو اپنی صحبتوں میں خاص طور پر توجہ دینے چاہیے کہ میری صحبت کن کے ساتھ ہے میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے میرے کانوں میں کیا پڑھ رہا ہے ایک آدمی واکل مین لگا کے گانے سن رہا ہے نا میرا بھائی تو اس کے دماغ میں گانے چل رہے ہیں اور دوسرا آدمی قرآن سن رہا ہے تو اس کے ذہن دماغ میں قرآن چل رہا ہے تو جو گانے سن رہا ہے نا وہ لا محالہ گانے گائے گا اور جو قرآن سن رہا ہے وہ لا محالہ قرآن پڑھے گا تو یہ بڑی خوبصورت سی مثال ہے جس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو تمہارے اندر جائے گا وہ اگلو گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہارے ذہن میں گند جائے اور اچھا ہی واہر آئے تو اس بات کا خیاس خیال رکھیں بہت سارے لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کے دوست بہت گالم گلوچ والے ہونا تو کبھی غلطی سے ان کی زبان سے بھی ایکات گالی نکلی جاتی ہے اور اگر ان کے دوست اچھی صحبت والے ہوں تو پھر وہ بھی احتیاط کرتے ہیں بس ان چیزوں کا خیال رکھیں رمضان کے مہینے سے باہر آئے ہیں اور اللہ عز و جل نے ہماری خوب تربیت کا انتظام کیا اس مہینے اور اس سے ہم نے فائدہ بھی اٹھایا ہے تو اب اپنی محنتوں کو زائع لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں